کیونکہ زدی آدمی نے اتحاس رچا ہے اتحاس کیونکہ وہی آدمی رشتا ہے جس کے مند میں کوئی زدہ آگئی ہوئی کوئی بھی سنستہ اگر سفل ہوئی ہے کوئی بھی انڈیویجول اگر سفل ہوا ہے کوئی بھی بڑا پریورتن آیا ہے اس کے لیے ایک آدمی کو اپنے مند میں زدہ لانے پڑتی ہے دشرت مانجی یہ بھی بڑی کٹنائی میں تھے جن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں دشرت مانجی کی پتنی لیبر پین کے کارن وہ پہاڑ جو پچھپن کلومیٹر کا تھا اس کو پار نہیں کرا پائے اس کو ہسپتال نہیں لے کے جا پائے اس آدمی کو جد دا گئی بائیس سال لگ گئے پچھپن کلومیٹر کا پہاڑ ایک چھینی اور ہتوڑا لے کے توڑ ڈالا ایک سورس موٹیویشن کا ہوتا ہے بیلیف سسٹم بیلیف سسٹم یہ وہ طاقت ہے آدمی کو کچھ بھی کرنے کو تیار کر دیتی آپ جانتے ہیں منڈیلا ستائیس سال جیل میں پڑے رہے کوئی پروفٹ نہیں بیلیف سسٹم بڑا پاورفل تھا گاندی ایک بڑا پریورتن کیوں لے کے آئے ان کو ٹرین سے پہلے درجے کی ٹکٹ ساؤت افریقہ سے دھکا دے کے باہر نکال دیا انگریجوں نے کیا بولا تیرے کو حق نہیں ہے پہلی ٹکٹ لے کر کے پہلے ڈبے میں سفر کرنے کا گاندی نے بولا میرے پاس ٹکٹ ہے بولا تُو نہیں بیٹھ سکتا باہر نکل یہاں سے گاندی نے کیا جواب دیا تُم نے مجھے ٹرین سے نکالا کم بیک ٹو مای کنٹری آئی چھو یوں میں تمہیں پورے دیش سے باہر نکال دوں گا ایک آدمی کبھی بھی اتحاس رشتہ ہے کسی زد کے کارن ایک بیلیف سسٹم کے کارن یہ بیلیف سسٹم کمدور بھی ہو سکتا ہے مضبوط بھی ہو سکتا ہے یہ بیلیف سسٹم آرڈنری بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرا آرڈنری بھی ہو سکتا ہے میری قوم جو بچپن سے بہت تکلیفوں کے ساتھ رہی ایک لڑکے کو اس نے نورتیس کے ایشین گیم جیتے ہوئے دیکھ لیا اس دن اس کو زد آگئی کہ میں خود اپنے سٹیٹ کا نام کروں گی اس دن اس کو زد آگئی بہت بڑی ہو چکی تھی آج تک کبھی باکسنگ نہیں کری لیکن اس نے کمال کر دیا لوگ جب بھی کمال کرتے ہیں کسی زد کے کارن کرتے ہیں آرڈنری منٹالیٹی کے لوگ آرڈنری جیون بتا کر کے مر کر کے چلے جاتے ہیں سنسار سے ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بھل ایک شروع آرڈنری آدمی کر سکتا ہے ایک تک کوئی ہندوستانی جو بھگر سنگھ کے بارے میں نہ جانتا ہو اس کے پتا جی نے بولا اس کی ماں نے بولا بیٹے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے کانپور چٹھی لکھ کر کے بھاگ گئے چھوڑ کے وہاں سے کہ بولے کہ میں نے اپنا یہ شریر آج اپنے دیش کو دے دیا ہے بہت بڑے کارن کے لیے ایک لڑکی کو نہیں دینا چاہتا ہے یہ جیون پورے دیش کو دینا چاہتا ہوں بڑا زدی آدمی کو آج ایک زدی آدمی ایک زدی آدمی ہی کوئی بہت بڑا کام کر سکتا ہے اس کے لیے چاہیے جانتے ہیں کوئی بھی بکتی آپ دیکھ لیجئے چاہے لنکن ہو یا گاندی ہو یا تیریتا ہو یا بچن ہو یا منڈیلا ہو یا کوئی بھی ہو ہر آدمی کی جیونے بڑا سنگرشتہ پر اس نے ایک کام کیا باؤنس بیک اوپر 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 اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا ملالا یوسف دائی جو بارہ سال کی عمر میں وہ لڑکی کو اس نے کیا بولا ٹی وی پہ ایک انٹروی میں بول دیا تالیبان کی کیا عقاد ہماری لڑکیوں کی پڑھائی کو رکوا دے ان کے پاس عدکار نہیں ہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں میں پڑھوں گی اور کچھ ہی دنوں کے بعد دو ہزار تیرہ میں کیا ہوا ایک آدمی بندوق لے کر تالیبانی اٹھا بس کو کھولا بس کے اندر گھس گیا اس کی سکول کی بس میں اور پوچھا کون ہے ملالا وہ بولی میں ہوں ملالا اور تین گولیاں مارے اس کے سر سے نکل کے پھٹکے کندے میں آگئی اور جانتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کا بارہ سال کا بچہ ہوگا بارہ سال کے بچوں کو تین گولیوں سے مار دو اور اس نے اپنے اندولن کو اور تیج کر دیا نوبل پیس پرائز دنیا کا سب سے بڑا اوارڈ اس کو ملا اسی لڑکی کو اتنی چھوٹی عمر کے اندر ایک اتنی اتحاس ابھی رشتہ ہے جب وہ زدی ہو جاتا ہے زد کو بڑا کرنا چاہیے اپنی زد کو بڑا کرو اپنی زد کو پالو جس دن ہی تنی ہمت آگئی آپ اپنی زد کو پال کے بڑا کر گئے آپ کو سفلتہ کے نئے راستے مل جائیں گے اور اگر نہیں ملے تو آپ خود نئے راستہ بنا دیں گے تو ملتے ہیں کل صبح آٹھ بجے دوبارہ اپنے پاڈکاسٹ کے اگلے اپیسوڈ میں ایکسکلوزیولی میرے فیس بک انسٹاگرام پیج یا ٹوٹر ہینڈل پہ اور ہاں شیئر ضرور کریے گا اس میسیج کو شیئرنگ اس کھیرنگ شیئر کرنے سے سامنے والے کا لاب ہوتا ہے اور ایسا میسیج شیئر کرنے سے آپ کی بھی تو عزت بڑھتی ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے پریم پوروک دھنے واد